بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آٹھ پندرہ جون ہے اور دو بڑے واقعات ایسے ہوئے جس کے دونوں کے مجرم آج بھی آزاد ہیں میں یہ دونوں واقعات آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتا ہوں پھر آپ خود ذرا فیصلہ کیجئے گا شاہ محمود کے ایک ایکشن نے سب افوائیں ختم کر دی اور اس کے ساتھ جہاں تاریخ میں بڑا کچھ نیا ہو رہا ہے چودری پرویز علائی خاندان کی بھی پہلی خاتون عورت میدان میں آگئی وجہ کیا بنی اور تحریک انصاف کے بعد اب جماعت اسلامی پر بھی کریک ڈاؤن شروع اب کیا یہ دونوں مل کر تحریک چلا سکتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہو وکلا کا بھی الٹی میٹم آگیا کہ اگر ہمارے وکیل نہ چھوڑے تو سنوار سے وکلا بھی سڑکوں پر نکل رہی ہیں امپورٹڈ حکومت کو تیل ملتا گیا تو ساتھی اب ہندوستان نے یوکرین کے ساتھ رابطے بڑھا لی اور امریکہ کی ہندوستان کو نیٹو میں شمولیت کی دعوت جسے انہوں نے ٹھکرا دیا وجہ کیا بنی عمران خان کے دو بڑے کیسز جس میں کمپنی کو امید تھی کہ عمران خان نہیں بچ سکیں گے لیکن ججز نے انصاف پر مبنی فیصلہ دیا اب ان کو کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ آج پندرہ جون دوہزار تیس آج سے دس سال پہلے دوہزار تیلہ میں قیدعظم کی ریزڈنسی کوئٹہ میں حملہ ہوا مجرم آج بھی ازاد ہے پولیس ایلکار زخمی ہوا امارت کو آگ لگی پانچ حملہ آور تھے قیدعظم انیس سو اٹھالیس میں یہاں ان کے ڈاکٹر نے مشروع دیا تھا زیارت شفٹ ہوں تو آخری دو ماہ دس دن یہاں گزارے انہوں نے یہ قومی ورثہ قرار دی گئی جگہ سوربے کا نوٹ آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے جو تصویر ہے یا اکثر ٹی وی چینلز پر بلوچستان کے حوالے سے جب بھی کوئی خبر آتی تھی تو یہ ریزڈنسی آتے دیں بیلڈنگ دوبارہ تعمیر ہوگی لیکن قیدعظم جنہوں نے تباہ کی وہ نئی منظریں آم پہ آئے ان کے لئے کوئی خصوصی عدالت نہیں بنی ان کی کوئی تصویر نہیں دکھائے گی معاملہ آج بھی دفعہ ہے پندرہ جون 1997 کا دوسرا واقعہ نواز شیف صاحب نے پاکستان کی عزت بیچی تھی گور یوب خان نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ امریکی ریاست ورجینیا میں فیر فیکس کیونٹی ہے وہاں پہ اس کے ہیڈکوارٹر سی اے کے پاس وہاں گاڑیاں رکی اس میں سے براؤن گاڑی میں سے ایک بندہ نکلا اس نے دو سی اے کے لوگوں کو ملازمین کو جو دفتر جا رہے تھے انہیں وہاں مار دیا اس کے بعد وہاں کچھ گھومتا پھرتا رہا مکڈانلڈ شاہ کا کھا کے وہ بندہ فلائٹ پکڑ کر کوئٹہ آ گیا امریکہ نے اس کے لیے مطلب اپنے سارے ہرکارے دوڑا دی کراچی میں جاس بندے کو ڈھونڈا پھر اس کے دوستوں نے پیسوں کے لالش میں اسے افغان بارڈر پہ وہ چھپا ہوا تھا اسے ڈیراغازی خانے چھوٹے سے ہوتل میں بلا کر وہاں گرفتار کروایا فنگرپنٹس ہوئے تصویر کھینچی نہ کوئی قانونی تقاضہ پورا کیا اس ہیلیکپٹر میں بٹھایا اور وہاں سے سیدھا ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے سیدھا امریکہ لیکن امریکہ میں جا کے عدالت میں پیش کیا وہاں دون امری نہیں کر سکے جو پاکستان میں ہوتی ہے وہاں کا قانون ہے وہاں پہ عدالتیں وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو چاہے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں اٹورنی جنرلس میں ایک سٹیٹمنٹ ڈی تھی جو بڑی مشہور ہے اس نے کہا پاکستانی حکمران چند در ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں پھر امریکانسی کو انجیکشن لگایا گیا اس کی لاش پاکستانی سفیر کو دی گی وہ کوئٹہ میں لا کے دفنا ہے وہاں قاسی حسین احمد تھے جماعت اسلامی کے اس وقت صدر انہوں نے کہا اللہ ہوتے تو وہ برباد کرے جنہوں نے بنا کسی قانونی کا اروائی کے امریکہ کے بارے حوالے کرنے کا مسئلہ نہیں لیکن یہ قانون کے طے چلتے کوئی قانون نہیں یہ تھوڑا سا پس منظر آج پندلہ جو انتیس لیے بتایا آپ کو یاد رہے یہ ہماری تاریخ ہے کیونکہ بہت سے لوگ افسوس کر رہے تھے جی کہ نیمور ایمان صاحب کے ساتھ بڑا ضرور میں نے کہا نیمور ایمان صاحب کو چھوڑیں مجیبر ایمان صاحب کو انہوں نے نہیں بخشا نیمور ایمان کیا چیزیں بے شکر ان کے نام کے ساتھ حافظ لگتا ہو دیکھیں عمران خان کے خلاف تحریکیت میں اعتبار جب پیش ہوئی تو جماعت اسلامی کا سکت موقف یہ تھا یہ جمہوریت کے این مطابق سراجلالہ سے میری بات بھی ہوئی تحریک انصاف کو کہہ رہے تو اس پر شور نہیں مچانا چاہیے ایک آئینی عمل ایسے تسلیم کرے اب دیکھا جائے تو پھر جماعت اسلامی کے ساتھ وہی معاملہ ہو چکا ہے لیکن حافظ نیم صاحب نے ایک کانفرنس کی پریس کا ہنگامی کانفرنس انہوں نے کہت تحریک انصاف کی دو خواتین عراقین ابھی بھی لا پتا ہے آٹھ سے نو لوگ جن کا ووٹ یقینی تھا وہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو ووٹ دینا تھا لیکن یہ کب تک انہیں لا پتا رکھیں گے ایوان میں تو لائیں گے باہم دیکھ لیں گے اور مرتضی وحاب کا وہی حشر ہوگا ویسے جس طرح پنجاب میں آپ نے دیکھا حمزہ شہباز کے ساتھ ہوا اب یہ سندھ کے بعد اگلی بار پنجاب کے جو بلدیاتی انتخابات ہے اس میں اندرون خانہ کام ہو رہا ہے اس پر نئی واردات یہی ہوگی نام نیاد بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہو چکہ اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا ایک دو دن میں لیکن یہ جو لوگ واردات کر کے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شیخ مجیبر احمان سے پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ معافی مانگنی چیئے 53 سال تک انہیں غدار سمجھتے رہے لیکن جماعت اسلامی قراردات مقاسے سے لے کر ختم نبوہ تک 1976 کے الیکشن تک بلکہ بھرپور ایک سیاسی جماعت تھی اتجاجی جماعت پھر انہوں نے مفاہمت کے نام پر وہ اپنی حسیتی کھو دی مسالیت کے نام پر جو مولانا مدودی کے دور میں ان کا ایک مقام تھا آپ میں ان کے اپاس موک ہے کیونکہ ان کو پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ان کے کارکنان کو بھی مارا جا رہا ہے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور یہ لوگ تو نو مئی میں شامل نہیں ہیں پھر ان کی تو حکومت بننی چاہیے تھے اس کا مقصد تو اب یہ چیز کلیر ہوگی کہ نو مئی کا مقصد مقصد صرف چوروں ڈاکنوں کو اقتدار میں لا کے رکھنا اور لندن پلین جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اصل منصوبہ وہی ہے جو بات میں نے کچھ دن پہلے بھی بتائی کہ بلاول کو انٹرنیشنل سیلیبلشمنٹ ہر صورت میں وزیراعظم بنانا چاہتی ہے تاکہ ان کے اسرائیل اور اندوستان کے معاملات ٹھیک ہوں یہاں پر دوبارہ ڈینیل مارکے کی کتاب کا میں ریفرنس ہوگا ہے جس میں تین منصوبے وہ کہتا ہے امریکہ کے پاکستان اور فوج اور عوام کے درمیان دوری ہیں وہ آپ کے سمنے حالات ہیں آج بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں دوسرا چین کے ساتھ جو پاکستان کو دور کرنا وہ بھی آپ کو پتا ہے اور تیسرا ایٹمی اتھیار ان سے لے لینا اسی لئے اس ڈیزائن سے معیشت کو تباہ برباد کیا گیا یہ خود بیچے ہیں حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس مقصد لیے دیکھیں ایک شخص چاہیے ایسا یہ جو آپ نے الیکشن دیکھیا یہ ٹریلر ہے جنرل الیکشن کا اب جماعت اسلامی کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے ان الیکشن سے یہ فائدہ ہو گیا کہ کراچی اور ہیدر آباد میں ان کے ساتھ پیپس پارٹی کی اس طرح کی بدماشی کا علاج صرف شاید دلتاہف سے ان کی انیس سو نوے کی اہم قیم تھی باقی ان کا مقابلہ فستائیت میں نہیں کر سکتے یہ بہت اونچے لیول کے فراڈ میں ہے اور یہ اہل بھی بڑے سخت ہیں بلاول کی کرکردگی وزیر خارجہ کے طور پر در آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کو کوئی ایک عرب ڈالر صرف ایک عرب ڈالر نہیں دے رہا زرداری کی بلاول کا وزارت خارجہ کا دوسرا کرنا میں محق ہوتا ہوں فورنس سٹیٹ ہنہ ربانی آپ کو پتہ یہ سویڈن میں سٹاک ہوم گئی وہاں کی ملاقات ڈیپٹی سپیکر سے بھی ہوئی وہی گھسے پٹے بیان دونوں مالے کے درمیان باہمی تعاون خطے کی صورتحال پر گفتگو وغیرہ وغیرہ پھر انہوں نے پاکستان کی عام لوگوں کی ویزے کے میں نے بات کی آپ کو پتہ ہے سویڈن ویسے ملاول کوئی یورپ بڑا پسند ہے لیکن سویڈن میں تین دن کے بعد پھر پاکستانیوں کے بطالے کے پولیسی جا رہی ذرا غور سے سنیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں اب عزت کیا ہے دنیا میں انہوں نے کیا کیا جس طرح خود جاتے ہیں باہر گھوم پھر کے آ جاتے ہیں اب انہوں نے کہا سویڈن میں جو ویزے کے لیے جائے گا چاہے سٹوڈنٹ ہو چاہے کسی نے شادی ماہ کی ہو اس کو ویزے اگر اپلائے کرنا تو پہلے ایتھیوپیا جا کے اپلائے کریں وہاں سے سویڈنٹ اپلائے کریں سویڈنٹ کا سفارت خانہ پاکستان بند ہے ایتھوپیا آپ سوچ رہے ہیں جس کا پاکستان میں مذاق اڑایا جاتا تھا اب یقین کریں یہ ایسے منحوس ہے جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو باہ برباد اساقڈار کل کہہ رہا تھا کہ پاکستان کبھی دیوالیا نہیں ہوگا آج کہہ رہا ہے کہ پاکستان سریلنکا کی طرح دیوالیا ہوگا پھر آئی ایم ایف ہمارے سے مذاقرات کرے گا اور وہ تیس جن کی ڈیٹ ہے پندلہ دن رہے گے ان کے پاس کس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دیا آپ نے اور وہ کامران خان کو ایک ٹویٹ کر رہا ہے مرتضی وحاب کراچی کے لئے کوئی بری خبر نہیں بلدیاتی صوبائی وفاقی حکومت کہہ رہا ہے ان کی کراچی کی قسمت بدل سکتی ہے ہم آنگی سے ہم آنگی کا لفظ بی بی سی کا بڑا اچھا آٹیکل آج شمالی کوریا کے بارے میں بڑا ضرور پڑے آپ اس میں دیکھیں وہ شمالی کوریا کے حوالے سے اس آٹیکل میں کیا کہنے ہیں اس کا عنوان انہوں نے جو رکھا ہے کہ بھوک سے میرے پڑوسی مر گئی شمالی کوریا میں آپ کو پتہ ہے کھانا نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے جس طرح صدر وزیراعظم آرمی چیف صحافی اینکر سب کچھ ایک ہی شخص ہے سیاہ و سفید کمال جو چاہے کرے اس کا باپ پچھلے مہینے مارا تو اس نے ملک میں گیانہ دن ہسی مزاق پر بھابندی لکھا دی تو کہا ہسنا نہیں ہے امران خان کا نام اتنی طاقت لیکن یہ سخت باثرون نہیں جا سکتا اس کی ورمان عوام کے لئے اتنی قلت ہے خوراکی لوگ گھروں میں ایڈیاں رگل رگل کر مار رہے ہیں بورڈرنوں نے سیل کی ہوئے ہیں وہی حلا جو نکلنے کی کوشف ہو جی چھوڑتے نہیں اسے کسی کی بولنے کی جرت نہیں ہے ہمارے ال سی کے وہاں پڑھے ہوئے ہیں آپ امران خان کا نام لے کے دکھیں ٹی وی پہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں مکمل آزادی ہے انسانی حقوق کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جمہوری آزادی ہے آج ایک سو ترپن سیٹ والی جماعت ایک سو ترانوے سیٹ والی جماعت کو ہرا دیتی ہے باہر پندرہ لوگ کھڑے ہیں کہنے ہیں ووٹ ڈالے ہیں گیڑ بند کر دیتے ہیں بلاول زرداری تو چلے اپنے نانا کی اپنے والد کی روایات کو غیر جمہوری ہارس ٹیڈنگ جو ہے اس طریقے سے غیر منتخب شخص کو میئر دیکھیں اس کو منتخب نمائن دیجئے پہلے یہ مرتضی وحاب کبھی بھی نہیں بان سکتا تو انہوں نے کیا کیا اس کو قانون کو بدلا کہ غیر منتخب شخص کو بھی میئر کی سیٹ پر لگایا جائے اور یہ یقینی بنائے کہ پیپرز پارٹی کے مخالب ووٹ ڈالنے والے نہ پہنچ سکیں خود تو کہتے ہیں جمہوری پارٹی پاکستان میں جمہوریت کتنی دیکھیں فروغ پا رہی ہے حجوب خان نے کراچی کو وفاقی دارالحکومت اس نے بدل کے اسلام بات اس لئے کیا تھا کہ کراچی دے دیا تھا اس نے ذلفکار بھٹو کو اور اس کے بدلے میں جب صدارتی الیکشن تھے اس وقت فاطمہ جناکہ ساتھ چاہیے تو اسے خلاف بہرحال شاہ محمود قریشی اور پرویز الائی کے والے سے بھی کچھ اہم باتیں یہ جانگیر پیرین کا گروپ ہے آپ کو پتہ سوشل میڈیا کے ساتھ بڑے تکڑے تک لے لفافے اور صحافی رکھے ہیں پیسہ کھلا لگا رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے بارے میں لگاتار پروپگنڈا ہے جی کہ اپنا گروپ بنا رہا ہے پرویز خانٹہ کو ملائے گا عمران خان کو این موقع پر چھوڑے گا دیکھیں اس طرح کی باتیں پرویز الائی کے بارے میں بھی ہوتی ہیں اور پرویز الائی ابھی تک جو ہے وہ سی کلاس میں موجود ہے اب یہ سب کچھ ڈراما تو ہو نہیں سکتا پہلی مرتبہ پرویز الائی کی بیوی منظریں یہاں پہ آگئی آخر جی چودری بڑے وزادار ہے اور اس نے آگے کہا کہ پرویز الائی تو بڑے حسلے سے کھڑا ہے اس کے سلوک بڑا برا کیا جا رہا ہے لیکن وہ پارٹی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا مونس الائی کو یہ جھکتے بھی مار ہے تمہارا باپ بڑا در پھسا ہوئے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے لوگ ویسے تو ہر سرپرائز کے لیے اپتہار ہے ہر سرپرائز کے لیے جو مرضی ہو جائے لیکن میرے خیال میں ان سب کو وقت دینا چاہیے اس وقت سے پہلے باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پرویز الائی کی جو دیکھیں بی 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 سامنے اس سے بھی لگتا ہے کہ پرویز الائی ہو اور ویسے بھی دیکھیں شیخ رشید ہو شاہ محمود قریشی ہو پرویز خٹ ہو ان لوگوں کے جو تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اب وہ لوگ موجود نہیں ہیں سرکاری نوکرییں بدلتی ہیں جو بندیاں بندہ آئے وہ پچھلے بندے کی کون پچھلا بندہ فارغ اس تیرہ شاہ محمود قریشی نے لیکن زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوگی چیر کیا بعد میں عمران خان نے اختتامی کلمات کیے تو یہ فائیں تو گدم توڑ گئی ہیں باقی کل کیا ہو کون بدلتا ہے کون نہیں رہتا اس کی آپ کو پتا ہے باکستان میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس وقت عمران خان کے حوالے سے دو ججز بڑی سخت مشکلات میں ان کی شاید دونوں ججز کی جنرل لانی صاحب اپس کوئی ویڈیو نہیں ہے ورنہ کبکہ بلیک میل ہو چکے تھے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے یہ دو ججز دو مختلف کیسز ہیں عمران خان کو انہوں نے میریٹر پر فیصلہ دیا اور ان سے کاربائی کروانا چاہتے ہیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس میں اسلامباد پولیس نے آپ کو پتا ہے زمانتیں دینے پر شکایت بجوائی اور تریان کیس اڑانے والے جسٹس موسین اختر کیانی ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایت آگئی اب اسلامباد کورٹ کے جو ججائے ہیں موسین اختر کیانی صاحب انہوں نے عمران خان کے خلاف وہ جو تریان کیس یہ خارج کیا تھا پھر اس پر پانچ رکنی بینچ بھی بنانا اب ان کے خلاف سوپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلیٹ آئی اور شکایت کہاں سے خیبر پختون خواہی کے وکیل ہے مرتضی قریشی صاحب مصطفیٰ قریشی نہیں مرتضی قریشی انہوں نے جمع کری کہتے ہیں جی کہ موسین اختر صاحب نے کورڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کے تعلقات جو قبضہ مافیہ سے ہیں اچانک ان کیس کے بعد اور موسین اختر صاحب کی ہاؤسی سسائیٹی کی سرکاری زمین ہے وہ بھی قبضے کی ہے چلیں ان کی احساسیں زیادہ آمدنہ تو ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے اب ان کو کاروائی کر کے عوضے سے ہٹانا جاتے ہیں اچھا نوازشی صاحب کی بی اے کے ڈگری گم ہو گئی ڈگری کے لئے پنجاب انیورسٹی میں نے آن لائن ہے 1968 میں نوازشی نے 340 نمبر لی ہے اور پیسے بھی بینک میں جمع کر رہا ہے مجھے ہی نہیں سمجھے ڈگری کیوں چاہیے کون ساتھ داخلہ لینا ہے اب اس عمر میں انہیں ڈگری کی ضرورت کیوں پڑی کیا کوئی برطانیہ میں اسائلم ڈالے تو تب پڑتی ہے ورنہ اس عمر میں ڈگری وہ بھی 1968 کی بارہ ڈگری ڈگری ہی ہوتی ہے جانے میں ہندوستان کی خبر سنیں نیٹو نے انہیں شمولیت کے امریکہ نے آفر انکار کر دی رہنے آج ہندوستان اس لیول پر آگیا کہ یورپ میں شمولیت نہیں چاہتا اور یہاں پر ہمیں بیرونی دنیا کے سویڈن تک ویزے نہیں ملتے وہ ساتھ ساتھ دوسر یوکرین کے معاملے میں تصفیہ کرانے کے لیے جا رہے ہیں ذرا اندازہ کریں دو پڑوسی ایک کے معاملات کہاں پہنچ گئے دوسرے کے کہاں پہنچ گئے کرکٹ میں بھی دیکھیں کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا کھیلنا ہے تو چار میچ کرا لو اپنے ملک میں نو میچ ہم کریں گے سری لنکا میں سری لنکا تباہ حال دیوالیا لیکن انہوں نے اس امپورٹر حکومت سے وہ بھی بہتر ہیں اتنے برے حال پہ چلے گئے ہیں اور یہ رینکنگ شنگ صحیح نہیں آری پاکستان کی جس دن رینکنگ آگیا آپ سے نیچے شاید ہی کوئی رہا جائے جب تک یہ امپورٹر حکومت ہے اللہ انہیں عقل دے ان کو لانے والوں کو اپنا خیال رکھیں اگلی وڈے تکلیم مجھے اجازے اللہ حافظ